اللہ اکبر اللہ اکبر لبی 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 کا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ علیہ المتعال المرزہ علی الشراکہ والامثال والصلاة والسلام علیہ حبیبی صاحب الکمال والجمال وعلا آلہ واصحابہ بالغضو والآصال اما عبادو فاعوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد صدق اللہ النزیم وصدق رسول النبی کریم الامین اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِي یا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ بَسَلِّمُوا تَسْقِيمًا السَّلَاةُ وَسَلَامُ عَلِكَ يَا سَيْدِي يَا رَسُولَ اللَّهِ وَعَلَى آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا حَبِيبَ اللَّهِ خوش کی شاخوں کو وہ تازہ گلاب دیتے ہیں عیدِ بیری کو وہ پھر سے شباب دیتے ہیں پڑھ لیتروں غفلت نہ کر خدا کی قسم تیرے السلام کا وہ اب بھی جواب دیتے ہیں السَّلَاةُ وَسَلَامُ عَلِكَ يَا سَيْدِي يَا خَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَعَلَى آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا أَوَّلَ النَّبِيِّينَ وَيَا آخِرَ النَّبِيِّينَ مولا صلی اللہ وسلم دائماً آباداً على حبیب کا خیر الخلق کلی ہمی منظم عن شریک فی محاسنی فجوح الحسن فی غیر منقاسمی محمد تاج رسل اللہ قاتبتاً محمد صادق الاقوال والکرمی محمد ذکره روح لینف سنا محمد شکر فتّن علا الامامی رب صلی اللہ وسلم دائماً آباداً على حبیبی کا خیر الخلق کلی ہمی توحید و رسالت کی خاطر توحید و رسالت کی خاطر ہر باطل سے تکرائیں گے ہم فکر مدینہ کا پرچم ہر چوٹی میں لہلائیں گے معبود فقط ہے ایک خدا مسجود فقط ہے ایک خدا ہم اللہ کی صداوں سے سینوں کو پھر گرمائیں گے کیوں شرک کے فتوے لگتے ہیں توحید کی ان مدغانوں پر ہم ان گج فکر خطیبوں کو راز توحید بتائیں گے تعظیمِ نبی کا سنتے ہی جنہیں سوزش سی ہو جاتی ہے شوقِ توحید کے شربت سے ہم ان کا روک مٹائیں گے سبحان اللہ ہم آلِ نبی کے مدوالے حسنین کے مشن کے وارث ہم پھر سے شمر یزیتوں کو قربہ کی شان بتائیں گے اصحابِ نبی کے چرچے سے جو بغض کی آگ میں جلتا ہے ہم رضی اللہ کی پہاروں سے وہ جلتی آگ بجائیں گے یہ سننے چور ادھیروں کے اب آگے دور سبیروں کے ہم فکرِ رضا کی گرنوں سے ہر بستی کو چمکائیں گے یہ بھول ہے تیری واشنٹن کہ دنیا پہ تو راج کرے رحمان کے بندے ہر بستی پہ مدنی رنگ چڑھائیں گے میں رب کی آس پہ کہتا ہوں سرکارِ مدینہ کے صدقے وہ دن بھی آئے گا عاصف ہم دنیا پہ چھا جائیں گے عاصف ہم دنیا پہ چھا جائیں گے زینتِ بزمِ کائنات دستگیرِ جہاں غنگو سارِ زمان سیدِ سرورام حامیِ بے قسام قائدِ مرسلین خاتمن نبیین احمدِ مجتبا جنابِ محمدِ مصطفیٰ veilah صلی اللہ علیہ وآلہ وَاسْحَابِهِ وَبَعْتَ وَسَلَّمْ کہ دربارِ گوھر بار میں حدیت رد و سلام ارز کرنے کے بعد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ربِ زُلجلال کے فضل وطفیق سے زیلہ اکر کی سرزمین منگیرہ پر اس مرکز عرم و حکمت میں ہمیں عظیم الشان عقیدہ توحید سمینار میں شرکت کی سعادت حاصل ہو رہی ہے استاذ العلماء حضرت علامہ مفتی محمد موسیٰ طاہر صاحب زید شرف رو اور استاذ العلماء حضرت پیر سید علی اکبا شاہ صاحب حافظ اللہ تعالی کی دعوت پر بندہ ناجیز آپ کے سامنے حاضر ہے میری دعا ہے خانق کائنات اللہ جلال ہم سب کو قرآن و سنت کا فاہم اتا فرمائے اور قرآن و سنت کے عبرہ و تبلیغ اور اس پر عمل کرنے کی توفیق اتا فرمائے پیرے طریقہ حضرت ابیر سید علی اصغر شاہ صاحب زید شرفہ حضرت مفتی محمد اختر لیزار عزوی صاحب اور دیگر کسی تعداد میں اہل علم موجود ہیں رب جلال اس مرکز کو مزید رون کے عطا فرمائے اور یہاں جو عظیم کام درس نظامی کی شکل میں کیا جا رہا ہے دختران اسلام کے لیے اور اس کے علاوہ جو بچوں کا شعبہ ہے حفظ درس نظامی کا یا اللہ اس تمام پروگرام کو مزید رون کے عطا فرمائے اور مزید روج عطا فرمائے عقیدہ توہید سب سے اولین عقیدہ ہے سمجھ کے لحاظ سے تعدیب اس طرح ہے کہ پہلے عقیدہ رسالت کی سمجھ آئے تو پھر عقیدہ توہید کی سمجھ آتی ہے اور عقیدہ رسالت کو چھوڑ کر اگر کوئی عقیدہ توہید کو سمجھنا چاہے تو سمجھ نہیں آتا جب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے عالمِ کفر و شرک میں اعلان کیا کہ اللہ بیگ ہے اور میں اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم قریش مکہ نے اس پر تلیب مانگی تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو بطور طریق پیش کر دیا فَقَدْ لَبِثُ فِيكُمْ عُمُرَمْ مِنْ قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُمْ پھوجھ رہتے اللہ ایک ہے اس کی دلیل کیا ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دلیل یہ ہے کہ میں کہتا ہوں کہ وہ ایک ہے کیونکہ میں نے تمہارے ماحول میں اس سے پہلے کی ساری عمر بسر کی ہے میرے چاریس سال دیکھو میں کہیں کل مکہ مکرمہ آکے آج اعلان نہیں کر رہا میرے چاریس سال تمہارے سامنے ہیں میری ولادت کے انوار تمہارے سامنے ہیں میرا بھولوں سے حسین بچپن تمہارے سامنے ہیں میری شبرم سے شفاف جوانی تمہارے سامنے ہیں میرے فہم و فراست کے فیصلے تمہارے سامنے ہیں میرے تجاتی سفر مختلف معاملات چاریس سال دیکھ لو ہر سال کا ہر دن دیکھو ہر دن کا ہر گھنٹہ دیکھو ہر گھنٹے کا ہر منٹ دیکھو ہر منٹ کا ہر سیکنڈ دیکھو اگر ایک سیکنڈ میں بھی میں نے جوت نہیں بولا تو پھر آج بھی سچ بول رہا ہوں تو خدا ایک ہے میں اس کا رسول ہوں جن لوگوں کو یہ معرفت حاصل تھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لحاظ سے انہیں پھر سرکار کے کہنے پر اللہ کے ایک ہونے پر یقین آ گیا قریب والوں کو آیا تو پھر بید والوں کو عرب والوں کو آیا تو پھر عجم والوں کو اور اس وقت کے لوگوں کو یقین آیا تو آج اتنی صدیوں کے بعد دن دیکھے اس وقت بھی دو عرب انسان وہ ہیں جو دیکھے بغیر اللہ کو ایک مان رہے ہیں یہی وجہ ہے کہ سورہ اخلاص کے اندر توحید تو ہوا سے شروع ہوتی ہے لیکن سورہ اخلاص قل سے شروع ہوتی ہے قل وواللہو احد یہ توحید ہے وہ اللہ ہے وہ ایک ہے لیکن اللہ فرماتا ہے قل محبوب آپ کو وہ اللہ ہے وہ ایک ہے آپ کے کہنے کا اثر اور ہے مجھے تو یہ نہ دیکھ سکتے ہیں نہ میرے پاس بیٹھ سکتے ہیں میں جسم جرد مکان سے پاک ہوں آپ کے پاس آ بیٹھتے ہیں آپ کا جسم بھی ہے جہد بھی آپ کو یہ گھر بیٹھے سادی کو امین کہتے ہیں آپ سے ان کی واقفیت ہے آپ کہو تو پھر انہیں یقین آ جائے گا کیونکہ آپ کی معرفت ان کو آ چکی ہے بخاری شریف میں ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدائے دعوت کے وقت ایک ہی جلاس بڑایا جش میں قریش اور قریش کی ساری شاخوں کے سردار تھے وہ سارے دشمن تھے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں یہ کہوں کہ بہاڑ کے پیچھے سے ایک لشکر آ گیا ہے ہل انتم مصدقیہ کیا میرے کہنے پر تم میرے تصدیق کرو گے مات جاؤ گے کہ لشکر آ گیا ہے تو سب نے بیق زبان کہا نعم آپ اگر یہ فرمائیں کہ لشکر آ گیا ہے ہمیں اگرچہ نظر نہیں آ رہا ہمیں اگرچہ گرد و گبار بھی نظر نہیں آ رہا ہمیں اگرچہ اس لشکر کے کسی جانبر کی آواز بھی نہیں آ رہی کوئی کرینہ نہیں لیکن آپ کے کہنے پر ہم مان جائیں تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا سبب پوچھا کیوں مانوں گے تو بخاری شریف میں ہے وہ سارے دشمن یہ کہہ رہے تھے مَا جَرَّبْنَا عَلَيْكَ اِلَّا سِدْقَ کہ آپ کی زبان سے ہم نے جب بھی سنا ہے سچ ہی سنا ہے تو اس واسطے ہم آپ فرماؤ تو ہم دیکھے بغیر مانیں تو میری آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما جب میرے کہنے پر دیکھے بغیر نشکر مانتے ہو تو پھر میرے کہنے پر دیکھے بغیر میرے رب کو بھی تصریح کر جاؤ یہ جو طریقہ ہے توحید تک پہنچنے کا اس کو چھوڑ کر جب بھی کسی نے نعرہ لگایا تو اس سے گمراہی پھیلی قرآن مجید ورحان رشید میں ایک طبقے کا ذکر ہے جن کا یہ نعرہ تھا کہ اللہ سے ہم اپنا رابطہ نہیں توڑیں گے اللہ کو مانیں گے اور ہم اللہ والے ہیں لیکن ہم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ذریعے سے رب کو نہیں مانیں گے ہم ڈریکٹ مانیں گے ہمارا اپنا رابطہ ہے ان کو نبی مان کے ان کے ذریعے سے پھر ہم اللہ کو مانیں ایسا نہیں ہوگا ان لوگوں کے نعرے کو رب نے اسی وقت مسترد کیا حالانکہ وہ دعوے دار تھے کہ ہم تو رب کے بڑے پیارے ہیں وَقَالَتْ الْيَهُودُ وَالْنَصَارَا نَحْنُ أَبْنَاؤُ اللَّهُ وَأَحِبَّاؤُ یہود و نصارہ رب سے دشمنی کے دعوے دار نہیں تھے رب سے پیار کے دعوے دار تھے اگرچہ ان کا وہ پیار بھی خلاف شرع تھا جب یہ کہہ رہے تھے کہ معذر اللہ ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں اور ہم اس کے بڑے بربوزیدہ ہیں لیکن یہ تو ان کا تصور اور مسلک تھا کہ ہمیں دعوت دی جا رہی ہے کہ تم حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھو ہم ان کا کلمہ نہیں پڑھیں گے لیکن ہم رب سے نہیں بگاڑیں گے رب والے ہم ہیں لیکن ان کے پاس ہم نہیں جائیں تو رب زلجلال نے اس کے رد میں یہ آیت نازل کی قُلْ اِن كُنْتُمْ تُحِبُونَ اللَّهُ فَتَّبِعُونِي يُحْبِدْكُمُ اللَّهُ میرے محبوب انہیں فرما دو کہ جو تجھے چھوڑ کے میرا بننا چاہتے ہیں یہ کبھی بھی میرے محب نہیں بن سکتے انہیں فرماو کہ تم میرے پیچھے پیچھے آؤ تو رب تمہیں محبوب بھی بنا لے گا اس بنیاد پر ہمیشہ یہی دستور رہا عقیدہ توحین تک رسائی کا اور اسی کا ذکر بسم اللہ میں ہے اسی کا ذکر قَدْ جَاكُمْ پُرْحَانُمْ مِنْ رَبِّكُمْ مِنْ اسی کا ذکر یا ایوہا نبیو انہا اثرنا کا شاہدہ یہ ایک طویل مضمون ہے لیکن ہمیشہ یہی عقیدہ اس طریقے سے اہل حق کو میسر آتا رہا ہر امت کو یہ سبق پڑھایا گیا لیکن آخری امت جو ہے اس کو اس کا سوپیش لسٹ بنایا گیا چونکہ پہلے تو یہ تھا کہ ایک نبی آئے ہیں تو عید انہوں نے پڑھائی ہے پھر چلے گئے ہیں پھر اندھیرہ چھایا ہے پھر نئے نبی آگئے ہیں اگر اس امت نے آیات بھیج دی ہیں تو پھر نئے جو آگئے ہیں وہ آگے ان کا ہاتھ پکڑ لیں گے ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے آخری نبی اور امت ہے آخری امت اس امت کا انداز پہلی ساری امتوں سے مختلف ہے اور یہ صرف دعوی میں حقیقت ہے چودہ سدیاں گزر گئی ہیں آج کی اس بھرے مجمع میں جو سب سے زیادہ انپڑ ہو اسے تم کہو آپ نہیں کوئی تالِ آزما کوئی کافر و مشرق وہ کہے کہ چلو تم میرے بدھ کو سجدہ کرو میں تمہیں تمہارے وزن کے مطابق سونا دے دیتا ہوں تو میرا یقین ہے سب سے سادہ اور انپڑ بھی کہے گا کہ میں سونا تیرے موں پہ بھارتا ہوں میں بدھ کو سجدہ نہیں کروں گا اس کی تازہ بھی سال کشمیر کا ناگ ڈون ہے چار مہینے ہونے کو ہے اس جدید کائنات کے اندر ان پر ہر قسم کی پابندگیہ لگائی جرم ان کا کیا ہے مسلمان ہونا آج اگر خدا نخواستہ ان میں سے کوئی عقیدہ تحید و رسالت کو چھوڑ کر ان کے کسی مندر میں کسی بدھ کے سامنے پہن جاتا تو اس کو پوری دنیا میں وہ ہائی لائٹ بھی کرتے اس کے سارے مسئلح حل بھی کرتے اس کو آزادی بھی دیتے مگر چشم فلک گواہ ہے اس گئے گزر زمانے میں بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی اتنا غیرت مند ہے اتنا مضبوط ہے اور اتنا پکا ہے وہ گھروں میں قبرستان تو بنا رہے ہیں مگر ان میں سے کوئی بھی توحید چھوڑنے والا نہیں ہے ان میں سے کوئی بھی عقیدہ رسالت چھوڑنے والا نہیں ہے تو یہ امت امت توحید ہے اس نے چودہ صدیوں میں توحید پہ پہرہ دیا ہے اس نے ایمان بچایا ہے کیونکہ اس نے قرآن بچا رہا ہے جنہوں نے آیات کے سودے کر دیئے تھے وہ سب کچھ کر گئے لیکن یہاں تو زیر سے زبر کوئی نہیں کر سکا یہ اس امت کا پہرہ ہے تو اس بنیاد پر اس امت کی اس شان کو ماننا چاہیے کہ یہ امت امت توحید ہے کہ جتنی خدمت اس امت نے توحید کی کی ہے پہلی امتوں میں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی اور یہی وجہ ہے کہ جنت کی آبادی کے لحاظ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے سعی بخاری شریف میں اس کے اندر معاشر کا گزت پیش کیا گیا ہے لوگ جو جنت میں جائیں گے جس جس نبی کے غلام کتنے اتنے ہوں گے یوں بھی ہوگا کہ کسی کا ایک ہی پاس ہوگا کسی کے دس پاس ہوں گے بخاری شریف میں ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اِنَّمَا كَانَا لَذِي قُوتِتُهُ وَحْيًا اَوْحَنَّا اُلَيَّا میرا موجزہ وہ قرآن ہے جو رب نے مجھ پہ نازل کیا جو کہ میرا موجزہ ہمیشہ چمکتا رہے گا اور لوگوں کو میرا پتہ بتاتا رہے گا تو مجھے یقین ہے سارے نبیوں کی امتیں مل کر بھی میری امت کے مجمع کا مقابلہ نہیں کر سکیں گی جنت میں فِرْ جَنَّتِ مِعْتُوَ عِشْرُونَ صَفَّا جنت میں کل ایک سو بیس صفے ہوں گی سرکار فرماتے ہر صف میں اتنی بڑی صف ہے عرب و خربوں لوگ ہیں ان ایک سو بیس میں سے ثَمَانُونَ مِنْهَا مِنْ اُمَّتِ سرکار فرماتے اسی صفے تو میرے علاموں کی ہوگی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرتی صلی اللہ علیہ السلام تک تمام انبیاء اکرام علیہ السلام کی تبلیغ کے نتیجے میں جو جنتی بنیں گے وہ سارے مل کے جنت کا ون تھرڈیریا ایک تہائی جنت بنیں گے اور جنت کے دو حصے سرکار کی تبلیغ کے نتیجے میں جو نورِ توحید پھیلا ہے یہ جنت کے دو حصے مکمل کا تہائیں گے یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ رب نے تو نبی بنائے علوہیت کا فیض ہے ایک نبوت اور اس امت کا ریکار یہ ہے یہ امت اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے کسی اور کو نبی نہیں مانتی تو اپنے اللہ کی ہوتے ہوئے کسی اور کو اللہ کیسے مانتا ہے یہ انہوں نے ہزاروں قرمانیاں دی ہیں کس بیس پر کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ نبی ہیں جو اعلان کرے گا نبوت کا ہم اس کا بھی سار اتاریں گے جو اس کا گلمہ پڑے گا ہم اس کا بھی سار اتاریں گے اتنی خالص امت جو نبوت پہ اتنی قرمانیاں دے گئیں ہزار ہاں قرمانیاں تو پاکستان میں ختم نبوت کے لیے دی گئیں تو اس امت کو کہنا کہ معاذ اللہ یہ امت شرک ہے یہ بہت بڑی تھانگی ہے یہ امت امت شرک نہیں امت توحید ہے کن بھی امت توحید تھی آج بھی امت توحید ہے اب دیکھو ادھر قرآن مجید برحان رشید جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو فیرون کی غلامی سے نجات دلوا کے نکلے راہ کا وقت تھا سفر کرتے رہے صبح ہوئی فَلَمَّا تَرَا الْجَمْعَانَ قَالَ اَسْحَابُ مُوسَى اِنَّا لَمُدْرَكُونَ صبح ہوئی تو سامنے سمندر تھا اور پیچھے فیرون کی فوری تھی انہوں نے دیکھ لیا کہ ہمیں پکڑنے والے آگئے ہیں مایورس ہو گئے اب تو ہم پکڑے گئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرما قَالَّا اِنَّا مَعِيَا رَبِّ سَيَادِينَ اللہ میرے ساتھ ہے وہ رستہ بنائے گا رب نے ان کے لئے رستہ بنائے سمندر خوشک ہوا یہ بار گزریں ان کا عقیدہ تو ہی تو کتنا پکا ہونا چاہیئے تھا کہ ان کی اگر بوٹیاں بھی کر دی داتی تو ہر بوٹی آہد آہد کی آواز گئے تھے لیکن قرآن کہتا ہے اَتَوْ عَلَى قَوْم يَعْقُفُونَ عَلَى أَسْلَامِ اللَّهُمْ ان کا گزر ہوا ایک قوم سے اور وہ بدپرستی کر رہے تھے ابھی چودہ صدیوں نہیں گزری تھی چودہ دن بھی نہیں گزرے تھے اور وہ نبی جن سے انہوں نے توحید پڑی تھی وہ ان کے پاس کھڑے تھے اتنے میں شرک پر ان کی راگ نپک گئی يَا مُوسَى اِجْعَلْ لَنَا إِلَاحًا كَمَالَهُمْ عَالِحَا تو کس رب کے ہم سے کلمیں پڑھاتا ہے ہمیں تو ایسا کوئی خدا دے جیسے انہوں نے بد بنائے ہوگئے یہ قرآن ہے مثال ہے اصحاب موسیٰ علیہ السلام کی اور ادھر اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تو مقامی بڑا بلند ہے یہ جو پندرمی صدی والے ہیں سرکار کے بڑام یہ بھی آج یہ شان لیے بیٹھے ہیں کہ ہر دکھ درد مصیبت برداشت کر رہے ہیں مگر کوئی ان میں سے ایسا نہیں ہے کہ جو بد کو سجدہ کرنے کے لیے تیار ہو رب کے فضل سے سرکار کی بڑھائی ہوئی توحید اس کے اثرات اتنے پکے ہیں کہ کل بھی توحید کا جنڈا نہرا رہا تھا آج بھی اللہ کے فضل سے یہ امت توحید کے برچم کو بلند کر رہی ہے اگر ہم اس پر غور کریں امت پر انعظام شرک کا فائدہ کسی ہے اگر باقی شرک ہو تو پھر تو جو متعلق کرے کہ یہ شرک ہو رہا ہے تو بڑا محسن ہے کیونکہ شرک وہ جنم ہے کہ جو معافی نہیں ہوگا اور مرنے سے پہلے پہلے بندے کو پتا چل جائے تو اس کے لیے کتنی آفیت ہے کہ اس نے توبہ کر لی شرک سے باز آ گیا لیکن جیسے شرک ظلمِ عظیم ہے ایسے ہی امت توحید کو امت شرک قرار دینا یہ بھی ظلمِ عظیم ہے اب کتابیں لکھی داری موضوع کیا ہے امت شرک کلمہ کو مشرق یہ آوازیں سن کر کہ بلادِ اسلامی شنگ میں ڈوب گئے ہیں یہ خوشی کس کو ہوتی ہے یہ کون کہنواتا ہے اس ایجنڈے کے پیچھے کون ہے یہود و نصارہ ہمارے حضلی دشمن ہیں اور وہ اپنی آیات کتابیں بیج چکے ہیں اور ڈوب چکے ہیں اور ان کا کفارہ بن کے آئی ہے یہ امتِ توحید کہ رب دکھانا چاہتا تھا دیکھو تمہیں تو بھی کتاب دی تھی ہی نے بھی دی تم نے کیا کیا اور دیکھنا یہ کیسے حفاظ کرتا ہے اب انہیں یہ ہے کہ کسی نہ کسی طرح ہم تو ڈوبے ہیں سنم تجھے بھی لے ڈوبے گئے وہ اس فکر پر کہ ہمارا تو یقیناً بٹھا بیٹھ گیا اور قرآن آ گیا ہمارے اس جرم کو بیان کرنے کے لیے تو اگر یہ جو ہمارے سینئر بن کے آئے اور جن کو آخری امت بنایا گیا اور جن کو امتوں کا سردار بنایا گیا اگر یہ بھی ہمارے جیسے ہی ثابت ہو جائے تو ہم کہیں گے تم کس موں سے سرداری کے دعوے کرتے ہو نہ ہم کچھ بچا سکے نہ تم کچھ بچا سکے ہو تو اس بنیاد پر یہود و نصارہ نے اس امت کو امت شرک قرار دینے کا منصوبہ بنایا تاکہ جواز پیدا ہو کسی نئی نبوت کا تاکہ دروازہ کھلے کسی نرزا قادیانی کا کہ جونکہ شرک پھیل گیا ہے پہلے شرک پھیلتا تھا تو نبی آتے تھے وہ شرک مٹاتے تھے اب شرک پھیل گیا ہے اور امت امت مشرک ہو گئی ہے لہذا یہ سردار نہیں یہ یہود و نصارہ کہلوانا چاہتے تھے لیکن خود اگر کہنے آتے تو بچ کے کیسے جاتے ہر مسلمان سمجھتا یہ کرسچن ہے یہ ہمارے قرآن کے فیض کا انکار کر رہا ہے یہ ختم نبوت کے فیض کا انکار کر رہا ہے یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تبلیغِ توحید کی ہے اس کا فیض جو تھا اس کا انکار کر رہا ہے کیونکہ جب مکہ مکرمہ فتح ہوا تبرانی موجبِ کبیر میں یہ علیسی موجود ہے شیطان کی چیخیں نکل گئیں اس کے چیلوں نے کہا کیوں وہ اتنا رویا ہے اس نے کہا میں اس لیے رویا ہوں کہ محمدِ عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ کے لیے شرک کی جڑی ہی کاٹ دی ہے جس ذریعے سے میں لوگوں کو ڈبوتا تھا اب ویسے نہیں ہو سکے گا شیطان کی امیدیں ختم ہو گئیں شرک کے معاملے اتنا کارے توحید ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اور اتنے اس کی اثرات تو یہود و نصارہ خود تو کہنی سکتے تھے انہوں نے یہ دعویٰ کروایا امت جینئر جانتی فترہ شرک کا لگا کر اس کی عظمت کو داردار کرنا چاہا قرآن کے سیز اور ختم نبوت کے سیزان کے مقابلے میں وہ بات جس سے یہودی خوش ہو کرشن خوش ہو قادیانی خوش ہو اور گمد خضرہ میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوں کہ میں نے تو کہا تھا لَنْ يَزَالَ أَمْرُ حَاظِهِ الْأُمَّةِ مُسْتَقِيمًا بخاری شریف ہے کہ میری امت کا عمل ہمیشہ ہی مستقیم رہے گا ہمیشہ مستقیم رہے گا اور یہ کیا کہا جا رہا ہے کہ میری امت ڈوب گئی میری امت جو ہے اس میں شرک پھیل گیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیونکہ تاجدار ختم ربوت صلی اللہ علیہ وسلم ہے دس ہزار سے زائد حدیث آپ کی وہ ہیں جو مستقبل کا لاحے عمل بیان کرتی ہیں اس میں ہر ہر گھڑی کے بارے ہر صدی کے بارے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے احکامات دی ہے اس میں یہ آیا کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ سے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرماتے ہیں درجلوں معاکز میں یہ حدیثری موجود ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک وقت وہ آئے گا میری امت کی شکل یوں ہوگی جیسے تھان ہوتا ہے کھانے کا پلیٹ کھانے والی یو شکو ان تداعا علیکم الموم کما تداد اکلاتو الا قسعتیہ پھر قریب ہے وہ زمانہ آئے گا تم پر ٹوٹ پڑے گی ساری کفر کی قومیں ان امم المتحدہ یونائٹڈ نیشن ٹوٹ پڑے گی تجھ پہ جس طرح کے کھانے والے کھانے کے برطن پہ ٹوٹ پڑتے ہیں یہ مثال بڑی بری مثال تھی آج کا حال دیکھو اور یہ مثال دیکھو برطن پر جب کھانے والے ٹوٹ پڑتے ہیں تو انہیں برطن کا کوئی ڈر نہیں ہوتا کہ کہیں آگے سے تماشائی نہ مار دے کہ ہم اسے کھانے لگے ہیں کہیں فائر نہ کر دے برطن پر جو ٹوٹ پڑتے ہیں انہیں برطن کا کوئی ڈر نہیں ہوتا اور یہ بھی وہ برطن ہی کہہ سکتا کہ بے شرموں آدھا تو کھا گئے ہو آدھا تو چھوڑو یہ ایسی یہ تاج امت مسلمہ کی جو مثال ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دی روب نہیں رہے گا بکار نہیں رہے گا دب دبا نہیں رہے گا بولے گا کوئی نہیں اتنا کفر چڑھائی کر جائے گا تو صحابہ کرام اللہ علیہ وسلم نے پوچھا من قلت نحنو یوم ایزن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اس وقت کیا مسلمان تھوڑے ہوں گے کہ یہ صورتحال بن جائے گی یوں کافر مسلمانوں کے گھروں میں ان کی تلاش نہ لیتے پھر رہے ہوں گے بھائیوں کے سامنے ان کی بہنوں کی عزتوں کا مسئلہ بن جائے گا کیا مسلمان آپ کی امت سمٹ کے چھوٹی سی ہو جائے گی تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بَلْ أَنْتُمْ يَوْمَئِ ذِلَّقَسِي فرح یہ جو صورتحال ہوگی امت کی قلت کی وجہ سے نہیں ہوگی کہ امت کی افراد تھوڑے ہوگی بلکہ امت تو اے صحابہ آج کے مقابلے میں کہیں بڑی ہوگی اب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعداد ایک لاکھ چوبیس ہزار کے قریب بتائی جاتی ہے اور آج دو عرب مسلمان تو امت تو زیادہ ہے پھر صحابہ نے پوچھا محبوب زیادہ ہوگے پھر بھی کس لیے ان کا روب نہیں ہوگا فرمایا اصحابہم الوہن ان کو وہن کی بیماری نہیں چکی ہوگی پوچھا مملوہن وہ کیا بیماری ہے وہن کی کہ آخری امت اس بیماری کی وجہ سے یوں کھوکلی ہو جائے یوں دھیر بن جائے مٹی کا کہ ان کا کوئی روب نہیں رہے گا یہ وہن کیا ہوتا ہے تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما حب الدنیا وَقَرَانِيَتُ الْمَوت صحابہ تمہارے نام سے دشمن کامتا ہے دور دور تک تمہاری دھاک بیٹھی ہے اس کا سبب کیا ہے کہ تم موت سے پیار کرتے ہو اور دنیا سے پیار نہیں کرتے اس وقت کا مسلمان دکان سے پیار کرے گا اپنی فصل قاستکاری سے پیار کرے گا اپنی تجارت سے پیار کرے گا اپنے بیگ روم اپنے بیوی بچے سے پیار کرے گا اور دین کے لئے مرنا نہیں چاہے گا تو پھر کفر اوپر چڑھ جائے گا تو میرے صحابہ بتانا میری امت کو کہ جب ایسا زمانہ آ جائے تو یہ ہے امت کی قوت کا راہ حب الدنیا چھوڑے قرحیت الموت ترک کریں کیا کریں موت سے پیار کرنا شروع کرتے ہیں رب اگلے دن ہی ان کو عزت عطا فروا دے گا آج اس حدیث کو پیش کرتے ہوئے میں بڑے افسوس سے کہتا ہوں مسئلہ اس امت کا اگر شرک ہوتا تو جب پوچھا گیا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا اس وقت امت چھوٹی سی ہو جائے گی تو سرکار فرماتے ہیں چھوٹی کیا ختم ہو جائے گی سانے مشرک ہو چکے ہوں گے لیکن سرکار فرماتے ہیں امت تو اس سے کہیں بڑی ہوگی تو پتہ چلا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس زمانے کی بات کی تھی اس میں امت کے عقیدہ توحید پر اعتماد کیا تھا کہ وہ لارک ہوں گے اس کے کہ وہ میری امت کہلائیں لیکن بیماری کیا ہوگی خب دنیا آ جائے شرک نہیں خب دنیا کراہیت موت یہ بیماری رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہمارا دورہ نقصان ہوا اس شرک کے فتوے سے جو ابن عبدالوحاب نے لگایا اور پھر آگے جو بند نے اس میں پہلے انکار کیا مناظرے کی کہ یہ چھوٹا ہے اور پھر مفادات کے لیے اس کو آگے تبلیغ شروع کر دی یہ جو فتوہ تھا اس سے امت کا دورہ نقصان ہوا اب دیکھو ایک بندے کو اگر پرابلم گھدنے میں ہو اور اپریشن تھیکٹر میں اس کا سینہ چیز دیا جائے کہ اس کے دل کے والو بند ہیں حالانکہ دل کے والو بندی نہیں تو کیا ہوگا ادھر ہٹنا ویسے ہی خراب رہے گا اور دوسری طرف سینہ بھی چیرا جائے گا امت کی صلاح چاہیے تھی کہ حب دنیا ترک کریں اور موز سے پیار شروع کریں یہ تھا علاج اب اس علاج کی بجائے دوسری بیماری کا علاج شروع کر دیا گیا جو تھی ہی نہیں شرک اس امت کا روگ نہیں تھا روگ جو تھا وہ چھیڑا نہیں گیا اپنی جگہ روگ بڑھتے بڑھتے مزید پڑھ گیا آج فلسطین کشمیر برما خود سعودی عرب میں امریکہ کا اثر و نفون وہ روگ بڑھتا چلا گیا اور جو بیماری تھی ہی نہیں اس کی وجہ سے بلا مجا امت کو مایوس کیا گیا امت کو پریشان کیا گیا امت پر شرک کا فتوہ لگا کر غیروں کو ہش کیا گیا اور امت کی قد و قامت اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کار نبوت تھا اس کے مقابلے میں باتیں کی گئیں اس بنیاد میں اس علمیے کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ داندلی کیوں ہوئی کیسے ہوئی کیا ہے اور اس کا جواب کیا ہے لازم ہے کہ ہم سمجھیں کہ علوہیت کیا ہے اور پھر اس میں شرک کیا ہے اور یاد رکھیں ہر ایک کے لیے اپنا محاسبہ ضروری ہے آج وقت ہے کہ اگر کہیں شرک کا زنگ کسی کی عقیدے کو لگا ہوا ہے اس زنگ کو دور کریں پھر وقت نہیں ملے گا لیکن آج وقت ہے کہ امت کے چودہ شدیوں کے وہ تقادات قرآن مجید قرآن رشید نے جو سمک دیا اور حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو روشنی دی اس کے مطابق میں سمجھا جائے توحید کیا ہے اور شرک کیا ہے یقیناً آپ دور دراز سے قرب و جوار سے پہنچے ہیں تھنڈک بھی ہے اور رات کا ایک وقت ایک قصہ گزر رہا لیکن یہ شوق سے بیدار ہوتے ہوئے جاک کر سنو اور آگے جا کر سناؤ کیونکہ یہ وہ عقیدہ ہے جس سے کل قبر میں بھی تھنڈک نہیں لگے گی گرمی نہیں لگے گی اس عقیدے کی برکت سے قبر میں وہ ایسی لگ جاتا ہے جو امریکہ جیسی کروڑوں حکومتیں بھی کسی قبر میں نہیں کروا سکتی اب دیکھیں توحید کیا ہے شرک کیا ہے شرک یہ ہے کہ رب کی علوہیت میں کسی اور کو شریک مان لینا مازاللہ کوئی بھی ہو اللہ کی علوہیت میں کسی اور کو پارٹنرشف دینا شرکت سمجھنا شریک بنانا یہ شرک ہے اور اللہ کی علوہیت میں کسی اور کو حصہ دار نہ ماننا یہ تو ہی دے علوہیت کیا ہے دو چیزوں کا نام ایک ہے واجب الوجود ہونا اور دوسرا ہے مستحق کے عبادت ہونا صرف اللہ ہی واجب الوجود ہے صرف اللہ ہی مستحق کے عبادت ہے اس کے سوا کوئی بڑے سے بڑی ذات واجب الوجود بھی نہیں مستحق کے عبادت بھی نہیں تو شرک کی تین قسمیں بنے گی اگر کوئی ربِ ذوالجلال کے سوا کسی کو صرف واجب الوجود مانتا ہے اگرچہ مستحق کے عبادت نہیں مانتا پھر بھی شرک ہوگا اگر مستحق کے عبادت مانتا ہے واجب الوجود نہیں مانتا پھر بھی مشرک ہوگا اور اگر ماز اللہ رب کے سوا کسی کو واجب الوجود بھی مانتا ہے اور مستحق عبادت بھی مانتا ہے تو پھر بھی مشرق ہوگا یہ تین قسمیں ہیں شرق کی اللہ کا کروڑوں بار شکر ہے ہمارا بچہ بچہ یہ یقین لگتا ہے کہ اللہ ہی واجب الوجود ہے اور اللہ ہی مستحق عبادت ہے جہاں تک مدد کا تعلق ہے رب چاہتا ہے تو خود کر دیتا ہے اور چاہے تو کسی کو اپنی مدد کا مظہر بنا دیتا ہے میرا اللہ کسی کو اللہ نہیں بناتا نہ ماضی میں نہ آج نہ مستقبل میں جو شرق ہے ہر امت میں شرق تھا جو توحید ہے وہ ہمیشہ توحید ہے ایک سیکنڈ کے لیے بھی رب زلچلال اپنے سوا کسی کو علوہیت نہیں دیتا علوہیت مجازی ہوتی نہیں علوہیت اتائی ہوتی نہیں میرا اللہ کسی کو اللہ بھی بناتا لیکن میرا اللہ چاہے تو لاکھوں مشکل کشا بھی بنا دیتا ہے لاکھوں حاج دروہ بھی بنا دیتا ہے نارے تکبیر نارے رسال نارے خلاف نارے حیدری علماء علی سنت اللہ بیتِ نظام اب یہ میں نے قرآن مجید قرآن رشید سے بتانا ہے ایک ہے میعارِ قلوحیت وہ جس پہ ہم قائم ہیں ہم مانتے ہیں اور وہ ہے جو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر نبی نے بیان کیا قرآن میں ہے احادیث میں ہے اور دوسرا میعارِ قلوحیت ہمارے مخالفین نے قائم کیا میں اس قرآن سے دو سو آیات ان کے میعارِ قلوحیت کے خلاف پیش کر کے جسے وہ تو ہی کہہ رہے ہیں اس قرآن سے اس کو رد کر سکتا ہوں اسی گھنٹے کی میری مفتگو ہے اس موضوع پر مختلف نشستوں میں اور جس عقیدہ توہیت پہ ہم ہیں الحمد سے لے کر ونناس تک یہ پورا قرآن اس کی حمایت کرتا ہے واجب الوجود صرف اللہ کی ذات ہے اور واجب الوجود کا مطلب ہے جو عزلی ہو عبدی ہو جس کا نا ملاد ہو اور جس کا نا وسال ہو وفات ہو ہم سارا سال اپنے آقا علیہ السلام کا ملاد منا کے یہ بتاتے ہیں کہ ہمارے پاک محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی انگنت شانے ہیں لیکن یہ واجب الوجود نہیں ہے کیونکہ ان کی ولادت ہوئی ہے اور واجب الوجود کی ولادت نہیں ہوتی وہ ہمیشہ ہوتا تو اس بنیاد پر رب زلجلال نے اپنی کئی شانوں کا مزہر اپنی بندوں کو بنایا اور وہ لفظ قرآن بیا لیکن اللہ نے کبھی بھی کسی کو الہ نہیں بنایا صرف وہی علاہ روحیت اسی کی ہے دوسرا طبقہ کہتا ہے اللہ ہونا کیا ہے یہ یاد رکھو تو اس میں بڑی آسانی ہوتا ہمارے نزدیک اللہ ہونا ہے واجب الوجود ہونا اللہ ہونا ہے مستحق عبادت ہونا اور ان کے نزدیک اللہ ہونا کیا ہے مددگار ہونا اللہ ہونا ہے مشکل کشا ہونا اللہ ہونا ہے حادث روا ہونا اللہ ہونا ہے داتا ہونا دستگیر ہونا غوث ہونا یہ تو روزانہ کی ان کی تقریریں ہیں لا الہ الا اللہ کا ترجمہ ہو رہا ہے کوئی پیاروی والا نہیں مگر اللہ کوئی باروی والا نہیں مگر اللہ کوئی داتا نہیں مگر اللہ کوئی دستگیر نہیں مگر اللہ تو یہ جو بیجاری علوہیت انہوں نے بنایا ہوا ہے کہ مددگار ہونا اللہ ہونا ہے تو میں کہتا ہوں بدر کے میدان میں فرشتے پھر کیا کرنے گئے تھے مددگار تھے مگر اللہ نہیں تھے مددگار تھے حاجت رواد تھے مشکل کشا تھے مگر اللہ نہیں تھے اور یہ جو لفظیں داتا دستگیر غریب نواز حاجت رواد مشکل کشا یہ لفظیں چھوٹے چھوٹے لفظ اللہ کا ترجمہ یہ نہیں بن سکتے نہ یہ لفظ اللہ کا متبادل بن سکتے ادھر قنمہ توحید ہر امت کا ایک ہی تھا لا الہ الا اللہ کسی بھی شریعت میں لفظ اللہ کی جگہ رب کا کوئی دوسرا نام نہیں رکھا گیا توجہ کرنا میں جو بات کر رہا ہوں ہر لفظ پر آخری سانس تاکہ انشاءاللہ پیرا دوں گا سبحان اللہ اور ہر فورم جو موتبر فورم ہے وہ ہماری سپریم کورٹ ہو یا اس کے علاوہ کوئی انٹرنیشنل فورم ہو میں اپنا موقف ہر گھڑی تیار ہوں اس کو ثابت کرنے کے لئے ہر دور میں کلمہ لا الہ الا اللہ رہا پہلا حصہ ایک ہی تھا میں پوچھتا ہوں رب کا نام تو رہین بھی ہے کرین بھی ہے ستار بھی ہے غفار بھی ہے روف بھی ہے قدیر بھی ہے خبیر بھی ہے تو رب کے یہ جو ریجسٹرڈ نام ہیں جو رب نے خود بتا رہے ہیں جو قرآن میں آئے ہیں ان میں سے کوئی نام کلمہ توحید میں لفظ اللہ کی جگہ کیوں نہیں فٹ کیا گیا یعنی آج ہم سے یہ جھگڑا کرتے ہیں کہ اللہ کو داتا نہ کہو اللہ علی حضی کو داتا نہ کہو اللہ داتا ہے تو میں کہتا ہوں اللہ کے لحاظ سے یہ نام نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے تو جو ہے ریجسٹرڈ نام تم کلمہ کا ترجمہ کرتے ہوئے داتا کا لفظ اللہ کی جگہ لے آتے ہو خاجہ کا لفظ اللہ کی جگہ لاتے ہو دستگی اور غاف کا لفظ تم لفظ اللہ کی جگہ لاتے ہو تم ترجمہ کرتے ہو تو میں گوشتا ہوں ادھر جو رب کے پکے سچے نام جو قرآن میں آئے ہیں وہ بھی کسی زمانے میں بھی لفظ اللہ کی جگہ کلمے میں نہیں رکھے گئے کیوں نہیں رکھے گئے کہ اگر جو وہ نام سارے شانوں والے ہیں مگر ان میں وہ کچھ نہیں جو لفظ اللہ میں ہے مثال کے طور پر لفظ رحیم کتنا بڑا لفظ ہے مگر کلمہ توحید کے اندر اسے نہیں استعمال کیا گیا نہ کیا جا سکتا مثلا کوئی کہے لا الہ الا الرحیم تو یہ جائز نہیں لا الہ الا الرحیم لا الہ الا ستار لا الہ الا غفار اگرچہ رب ستار بھی ہے کفار بھی ہے رحیم بھی ہے علیم بھی ہے حلیم بھی ہے مگر توحید بیان کرنے کے لیے ہمیشہ لفظ اللہ ہی بوڑا گیا ہے تو سوچنے کی بات ہے کہ جس لفظ اللہ کی جگہ کلمے میں ستار غفار نہ رکھا جا سکے رحیم کریم نہ رکھا جا سکے یہ اردو پنجابی فارسی کے لفظ کیسے رکھے جائے کتنی خیانت ہے لفظ اللہ کے معنی سے کیوں نہیں لفظ رحیم رکھ سکتے اس لیے نہیں رکھ سکتے کہ رحیم دو ہو سکتے ہیں اللہ دو نہیں ہو سکتے توحید تب بیان ہوگی جب دوسرا نہ ہو اگر کہے لا الہ الا الرحیم تو یہ کلمہ توحید نہیں کیوں اس سے تو دو الہ ثابت ہوں گے کہ نہیں کوئی الہ مگر ہر وہ جو رحیم ہے تو رحیم تو اللہ بھی ہے اور رحیم مدینہ کے تعلیمار بھی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں رحیم سے مراد رب ذوالجلال ہے لَقَدْ جَاهَكُمْ رَسُولُمْ مِنَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلِهِ مَا عَلِمْتُمْ حَرِيسٌ عَلِيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِي نَلُوْفُ الرَّحِيمِ تو یہاں رحیم سے مراد ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو لا الہ الا الرحیم کلمہ توحید نہیں یہاں لفظ اللہ کی جگہ رحیم نہیں رکھ سکتے کیونکہ اگر رحیم رکھیں تو توحید نہیں بیان ہوتی پھر دو علامان میں پڑے گے تو سوچنے کی بات ہے جس لفظ اللہ کی جگہ رحیم نہ رکھ سکیں انہوں نے روزانہ اس کی جگہ کہیں داتا کہیں دستگیر کہیں گیاروی والا کہیں باروی والا کہیں حاجت روا کہیں گزکل کوشا یہ رکھ کے تے علاقہ مطلب بتا رہے ہیں تو اس طرح کی ٹرانسلیشن جو یہ اپنے اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے اکمت پر شرک کا فتوہ لگایا جائے یہ کر رہے ہیں تو یہ ایک خیانت ہے لفظ اللہ کے معنی سے لفظ اللہ کا معنی رہیم کریم ستار غفار وہ پورا نہیں کر سکتے تمہارے اجمی لفظ کیسے پورا کر سکتے ہیں امت نے غلوب نہیں کیا خدا کی قسم بڑا پیار ہے اس امت کو اپنے نبی علیہ السلام کے ساتھ مگر امام احمد رضا بھریلوی جیسا آج کہتا ہے پیشے نظر کو نو بہار سجدے کو دل ہے بے کرار رکیے سر کو رکیے ہاں یہی امتحان ہے کہ پیار کے آگے جب ہاتھ آگئے کہ ان کو سجدہ نہیں کرنا ان کی عبادت نہیں یہ بندے ہیں اللہ کے یہ اللہ نہیں تو یہ امت ڈٹی ہوئی ہے نہ سرکار کو اللہ کا بیٹا مانتی ہے نہ سرکار کو اللہ مانتی ہے اپنے موقع پر قائم ہے اب نیچے جو ولی ہیں یا دیگر جو نبی ہیں ان کو یہ کیا مانیں گے یہ تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جن کے قدموں سے لگنے والی خان پر جان دینے کو فقر سمجھتے ہیں یہ تو ان کو اللہ نہیں مانتے اور نہ ہی اللہ کا بیٹا مانتے ہیں نہ اللہ کا جز مانتے ہیں اللہ پاک ہے اجزاء سے تو پتا چلا امت نے تو گڑھ بڑھ نہیں کی تھی گڑھ بڑھ کرنے والے تو نبی کے سامنے کہے گئے اجعل لنا الہن کمالہم مالہا قرآن میں ہے تو پھر یہ فطرہ کیسے لگیا شرک کا تو دو طریقے ہونے تھے ایک تو یہ کہ امت مازلہ پسل جاتی اور جو شانے نبیوں ولیوں کی جو اللہ کی علوہیت ہے وہاں تک اٹھا کے ولیوں کو لے جاتے وہاں تک اٹھا کے مازلہ نبیوں کو لے جاتے جو منصب علوہیت ہے اور کہنا شروع ہو جاتے مازلہ کہ غوث پاک واجب الوجود ہے کہنا شروع ہو جاتے کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مازلہ معبود ہیں لیکن چودہ سدیاں گزر گئی ہیں امت نے یہ دندا نہیں کیا غلوف نہیں کیا جو میریار علوہیت ہے وہاں نہ نبیوں کو لے کے گئے ہیں نہ ولیوں کو لے کے گئے ہیں اور وہ جو باطل سے گدھار کھائے تھے انہوں نے پھر دوسرا طریقہ استعمال کر لیا کہ ایک یہ تھا کہ علوہیت کی غدود میں بندے کو لے جایا جاتا وہ نہیں دندا ہوا انہوں نے جو شانے رب بندوں کو بھی دے دیتا ہے اس کو اللہ ہونا قرار دے دیا اور پھر کہا دیکھو یہ بندے بھی مان رہے ہیں اور یہ اللہ کی نشان تو یہ شرک ہو گیا یہ جانسازی ہوئی ہے میرے رب کی ذات میں بھی کوئی شریک نہیں اور صفات میں بھی کوئی شریک نہیں شاید کوئی یہ کہے کہ تم تو کہتے ہو اللہ بھی مشکل کشا ہے اور رسول فاق صلی اللہ بھی مشکل کشا ہے ایک لفل دونوں ذاتوں پہ تم بول رہے ہو تو پھر کیسے کہتے ہو کہ اس کی ذات میں بھی کوئی شریک نہیں اور صفات میں بھی کوئی شریک نہیں تم کہتے ہو وہ بھی غیب جانتا ہے اور اللہ کے رسول بھی غیب جانتے ہیں تو یہ تو ایک ہی صفت ہے غیب جانتا تم دو ذاتوں میں مان رہے ہو تو یہ کیسے شرک نہیں ہوا تو میں کہتا ہوں اتن حقیقت ہے اللہ کی ذات میں بھی کوئی شریک نہیں اور اس کی صفات میں بھی کوئی شریک نہیں ابھی میں آیات قرآن پڑھتا ہوں یہ حکم لگانے سے پہلے کہ دونوں ذاتوں میں ایک ہی صفت ایک مانے میں پائے گی اس سے پہلے سوچنا پڑے گا کہ رب کی صفت کیا ہے اور رب والے کی صفت کیا ہے اللہ مشکل کسائی کرتا ہے اپنی مرضی سے کرتا کسی کی لگائی ہی ڈیوٹی پہ نہیں کرتا کسی کی دی اسی طرح کرے کہ نہ وہ رب کی ازن کا مہتاج ہو اور نہ ہی رب کی قدرت کا مہتاج ہو تو پھر شرک ہو جائے گا اور یا جس طرح ولی رب کی دی توفیق سے کرتا ہے اللہ بھی کسی کی دی توفیق سے کرے تو پھر بھی صفت ایک جیسی ہو جائے مگر ہمارا تو بچہ بچہ مانتا ہے رب خود کرتا ہے اور مدینے والے رب کی دی ہوئی توفیق سے کر دے ہیں اس مقام پر آیات قرآن سے اس حقیقت کو سمجھانا چاہتا ہوں یہ کئی سوالات ہیں کہ جب رب محتاج کسی کا نہیں یہ آہل سنت تم بھی مانتے ہو تو پھر یہ درمیان میں کسی اور کو ماننے کا تو کیا بنتا ہے جب اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں جب اسے نینی نہیں آتی جب وہ سوتا ہی نہیں جب وہ تھکتا ہی نہیں جب وہ دورے پہ جاتا ہی نہیں جب اس پر موت یا بیماری آ ہی نہیں سکتی تو پھر بیج میں کیوں کسی کو مانتے ہو وہ سب کچھ کن کہتا ہے کہ ہو جاتا یہ دوسروں کے مسلسل بولے گا جملے ہیں یا تو بتاؤ وہ کیا شے ہے جو ان سے نہیں ملتی تو کہتے وہ بھردو جھولی میری یا محمد سل اللہ مصر جب سب کچھ رب دیتا اور وہ تھکتا بھی نہیں اسے نیند بھی نہیں آتی تو پھر بیچ میں کسی اور کو مان لینا اس کا تک کیا بنتا چھبیس و پارہ سورہ محمد صلی اللہ و رب ذل جڑان پرشان فرماتا ہے یا ایوہ اللذین آمانو ان تنصر اللہ ین سورکم و یوثبت اقدامکم اے ایمان والو اگر تم اللہ کے دین کی مدد کروگے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا کیا کرے گا یوثبت اقدامکم رب تمہیں ثابت قدم رکھے گا اور ثابت قدم رکھنا مدد کرنا ہے ثابت قدم رکھنا مشکل کشائی ہے ثابت قدم رکھنا آجت روائی ہے اللہ کی شانوں میں سے ایک شان ہے مدد گار ہونا مگر مدد گار ہونا میں یار خدا بھی نہیں ہے مدد گار ہونا میں یار علوہیت نہیں ہے کہ جو بھی مدد گار ہو وہ اللہ ہی ہو تو اللہ کی مرضی ہے اسے کوئی روک نہیں سکتا کہ تُو خود ہی مدد کر وہ چاہتا ہے تو خود کرتا ہے اور چاہتا ہے تو اپنے دشمنوں سے نہیں بتوں سے نہیں اپنے محبوبوں سے کروا دیتا ہے چاہتا جس جس کی وجہ سے مجھے یہ جنت ملی ہو یہ کیسے ملکے تو امام راضی نے تفسیر کبیر میں لکھا ربی سو جلال فرمائے گا اما علمت لیلت قضا و قضا و تقلبت من جنب الى جنب تجھے پتہ نہیں فلا فلا رات تھی تو سو یا گوا تھا اور تو نے گروت بدلی تھی اور اس سے تیری نیند ٹوٹی تھی و قلت اللہ اور اس وقت تو نے ایک بار مجھ اللہ کہا تھا تیرے ریکارڈ میں نہیں کیونکہ یہ دو نیندوں کے درمیان تھوڑی سی بیداری ہے پہلے بھی نیند تھی بعد میں بھی لیکن میں تو سوتا ہی نہیں ہوں میں نے تجھے اس ایک بار اللہ کہنے پہ جنت عطا حرمانی ہے تو ثابت قدم کون رکھتا ہے اللہ اب یہ تو تم سارے جانتے ہو کہ ثابت قدم رکھنا یہ ہے مددگار ہونا مشکل کش آئی ہے آج تروائی اگر یہی کام اللہ والوں کا بھی ثابت ہو جائے کہ وہ بھی ثابت قدم رکھتے ہیں تو پھر جنہوں نے کہا تھا مددگار ہونا اللہ ہونا ہے تو انہیں تو پھر اللہ کے علاوہ بھی اللہ ماننے بڑھ جائیں کیونکہ ان کے نزدیک مددگار ہونا اللہ ہونا ہے اور ثابت قدم رکھنا مددگار ہونا ہے اور اگر اللہ کے سوا قرآن سے ثابت ہو جائے اور بھی ثابت قدم رکھنے والے ہیں تو پھر ان کے ہاں شرک بنے گا اور ہمارا شرک نہیں ہمارے قرآن کا میں یار علوہیت میں غیروں کے کہنے پر قرآن کی طرف دیکھے بغیر جنہوں نے توحید اور شرک کی تعریف کی وہ کیسے سارے قرآن کو اپنی عقیدے پر رہ کے مان سکتے ہیں خدا کی قسم اگر یہ ساری آیات مانیں گے تقاضے کے مطابق تو پہلے اسی عقیدے زند سے تابعی کیا جاتا ہے نامہ پارہ دیکھیں سورہ انفال رب زل جلال نے ارشاد فرمایا سورہ انفال کی اندر خالق کائلات کا یہ فرما آیت نمبر بارہ میں ہے محبوب یاد کرو وہ وقت جب تمہارا رب وحی کر رہا تھا فرشتوں کو فرشتوں میں تمہارے ساتھ ہوں تم جا کے ایمان والوں کو ثابت قدم رکھو فصبت اللہ آمن چھبیس وحی پارہ یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ ثابت قدم رکھتا ہے اور نامہ یہ کہہ رہا ہے اللہ کے ہزار فرشتے بھی ثابت قدم رکھتے ہیں اور ثابت قدم رکھنا مددگار ہونا ہے اور اس ٹوڑلے کے نزدیک مددگار ہونا اللہ ہونا ہے تو چھپیس میں پارے میں جو ہے کہ ثابت قدم رکھتا ہے وہ بھی اللہ ثابت ہوا اور نوے پارے جنہیں کہا جا آئے چلو چل صحابہ کو ثابت قدم رکھو تو انہیں اپنی تعریف کے مطابق انہیں بھی اللہ ماننا پڑے گا چونکہ ان کے مزدیک مددگار ہونا اللہ ہونا ہے اور دونوں جگہ ایک طرح کے الفاظ ہیں ادھرہ یو ثبت ادھرہ ثبت تو تو وہ اپنی تعریف پہ قائم رہے کہ کیسے دونوں آیات مان سکتے ہیں چھبیس ماں مانے گے تو نامہ نہیں مان سکتے نامہ مانے گے تو چھبیس ماں نہیں مان سکتے یہ سننی ہے الحم سلے کر بن ناس تک پورا قرآن مانتا ہے اور یہ اللہ فرماتا ہے قرآن کے قرآن ہونے کی دلیل یہ ہے کہ اس میں ٹکراؤ نہیں کہ چھبیس ماں اور کہے نامہ اور کہے اور ٹکراؤ تب نہیں جب مسلک آلی سنت کا ہے اور اگر آل سنت کا مسلک نہیں پھر تو ٹکراؤ ہے کہ چھبیس ماں پارہ کہتا ہے اللہ ثابت قدم رکھتا ہے اور نامہ کہتا ہے اللہ کے فرشتے ثابت قدم رکھتے ہیں اور ہمارے لحاظ سے فرشتوں کا مدد گا ہونا ثابت ہوا ہے نامہ پارے میں اللہ ہونا ثابت نہیں ہوا کیوں اللہ ہونا ہے واجب الوجود ہونا اللہ ہونا ہے مستحق عبادت ہونا یہاں فرشت مشکل کشاپ بنے ہیں مگر پھر بھی رب کے بندے ہی رہے اس بیس پر جو ان کا میزار علوہیت ہے اس کے لہاں سے دو سو آیات ان کی تعریف کو رد کر رہی ہے اور ان کا نظریہ قرآن سے شرق کے ثبوت کا ایک رزتہ دکھا رہا ہے جبکہ قرآن کو شرق مٹانے آیا ہے ہم کہیں گے اللہ بھی ثابت قدم رکھتا ہے اور فرشتے بھی ثابت قدم رکھتے ہیں مگر شرق نہیں ہے کیوں اللہ خود رکھتا ہے اور فرشت رب کی دیئی توفیق سے رکھتے ہیں رب خود رکھتا ہے فرشت رب کی لگائی ہوئی ڈیوٹی پہ رکھتے ہیں اور رب میرا رکھتا لگائی ہم پہ کہ اگر اللہ کے بندے اللہ کی مدد کا مسئل بنیں گے تو بندے بندوں کی بن جائے گی تو رب کی توحید کو تو مہادلہ نقصان ہو جائے گا تو میں کہتا تمہارے نکتہ نظر کی مطابق تو پھر تم رب کو مشورہ دے رہے ہو کہ رب بدر میں مدد کرنی تھی تو آپ کرتا یہ فرشتوں سے کروائی تو بندے بندے تو فرشتوں کی بن گئی توحید کو نقصان ہوا جب کہ ایسا نہیں ہے بدر میں فرشتوں سے مدد کروا کر رب زل جلال نے یہ بتایا او بندوں کے بجاری وں تمہیں شرم نہیں آتی خود تم میرے مقابلے میں لاتے ہو تمہارے خود بھی بدر میں مدد کو نہیں پہنچے میرے تو بندے بھی مدد کرنے آگئے ہیں تکبیر رسال ستاج تار خطن عبوبت لبائک 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 سارے نعرہ لگاؤ نا وہ بار بار لگاتے اور آپ سارے بولتے نہیں مل کے کہو لبائک 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 یا رسول اللہ لبائک 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 یا رسول اللہ لبائک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ اب اس میں دوسری بات یہ تھی کہ رب زور جلال کی واضح کرنا چاہتا تھا اگر بدر میں اللہ اور بندوں کے بیچ میں بد نہیں کوئی اللہ والا ہو تو شرک نہیں ہوتا تو پھر بکر میں بھی اللہ اور بندوں کے بیچ میں لَا يُسْعَلُ عَمَّا يَفْحَانُ یہ توحید ہے اس سے کوئی نہیں پوچھ سکتا کہ تو انہیں ایسا کیوں کیا رب تو خود مدد کر تو کیوں کسی سے کرواتا جو یہ کہے تو رب اس کو ایمان کی سف سے دھکا دے کے بیہر لکار کہ تو چیکنگ کرنے آیا ہے میری منزی ہے میں چاہوں تو خود کروں چاہوں تو کسی سے کرواؤں اور یہ اگر سمجھ بندے کی ٹھیک ہو تو قرآن یہ بات سمجھاتا ہے اب دیکھو ولی زندہ ہو قبر میں ہو یہ تو مقامی بڑا بلند ہے راب چاہے تو بے جان لکڑی پر جنوہ گرا کے اسے مددگاہ بنا دے اور پھر فیلیو لکڑی کی نہیں لکڑی کے رب کی سامنے آ جائے حضرت موسی علیہ السلام کے ہاتھ میں جو ڈنڈا تھا وہ لکڑی بندے لکڑی لیکن کام اس نے کیا کیا اس نے جاتو گروں کے جو سامت ہم کو ہڑپ کیا اس میں آج جو گنتے ہیں کہ ولی کی طرور نکل گئی تھی اب کیسے ہوگا تو اس میں تو کبھی آئی نہیں تھی اس نے یہ ساتھ کچھ کہجے کر لیا وہ تو جامد ہے کیا ہوا امام رازی کہتے ہیں جب رب نے فرمایا وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَى تِلْكَ اس میں اشارہ ہے اور جب اشارہ کیا جائے تو جدر اشارہ کیا جائے ادھر توجہ بھی کی جاتی ہے تو رب نے دل کا فرمایا تو رب کے جوال کا جلوہ لکڑی بے جا گی رہا لکڑی لکڑی ہو کے لکڑیوں سے ممتاز ہو گئی اب جب نے اپنے جلوے کا مذہر بنایا اب یہ نہیں دیکھا جا رہا کہ یہ لکڑی بنت لکڑی ہے دیکھا یہ جا رہا ہے کہ جلوہ کس کا آیا ہے اب وہ لکڑی جب اس نے کھا لیے سام جادو گروں کے تو ثابت کیا ہوا جادو گر بھی کہنے لگ آمن نا بی رب موسی و حارون تو ہی تو رب کی سام ہوئی شام تو اللہ کی وحدانیت کی سام نے آئی لکڑی سے مدد کروا کر رب صرف جلال نے یہ ثابت کر دیا کہ مجھے کوئی روگ نہیں سکتا کہ رب کرنی ہے تو خود کر تو کسی سے کیوں کرواتا ہے اللہ کی مرضی ہے وہ مہتاج لکڑی کا نہیں تھا نہ ہے چاہتا تو ویسے جادو گروں کے سارے سام آتے ہی مار چاہتے لیکن اس نے اس طرح کر کے مروائے آج تک تم نے نہیں سنا ہوگا کہ جنگل کی لکڑیوں نے کبھی اس لکڑی کے خلاف کوئی کانفرنس کی ہو یہ تمہارے اردگرد بڑے جنگلات ہیں کہ بھکر کی سرزمین پہ کبھی لکڑیوں نے جلسہ کیا ہو تو بھی لکڑی ہم بھی لکڑی تو بھی بے جان ہم بھی بے جان تو بھی کچھ نہیں کر سکتی ہم بھی کچھ نہیں کر سکتی کبھی ایسی تقریر سنی ہے لکڑیوں کی لکڑیوں کو اس لکڑی کی شان کا پتہ چل گیا مگر جنگلی تطوروں کو آج تک شان ولی کا پتہ نہیں چل یہ برابی کرتا ہے کہ میں ان کے ساتھ اب اللہ کی مرضی ہے وہ جسے اگنی مدد کا مزہر بارا ہے اب دیکھو اٹھاروہ پارا رب زل چلال فرماتا ہے وَلَوْ لَا فَضْلُ اللَّهِ عَلِيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَا مِنْكُمْ مِنْ آَدِ اَوَدَا وَلَاكِنَّ اللَّهِ یُزَكِّ مَنْ يَشَا اور اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا تو تم میں سے کوئی ایک بھی ستھرا نہ ہوتا ایک بھی لیکن رب جسے چاہتا ہے اس کا دل دھو دیتا ہے یہ سورہ نور ہے دلوں کو کون دھوتا ہے اے پھلے ہوئے دلوں والو بڑا خاص وقت ہے رب کے دربار میں رحمتوں کے حضور کے لیے دلوں کو کون دھوتا ہے سب کی آواز آنی چاہیے دلوں کو کون دھوتا ہے دلوں میں نور کون بھرتا ہے اور یہ چھوٹا سا کام نہیں مشکل کچھ آئی آج اتراب آئی چونکہ آج اگر کوئی کہے کہ سائنس ٹیکنالوجی کا دور ہے ہم سینہ چیریں گے دل نکالیں گے دل رکھ کے چیر کے وہیں دھولیں گے تو جس کو دھونا ہے وہ نظر آئے تو پھر دھولو کیسی نہ چیرنے سے اس بوٹی پہ لگا ہوا کفر کا دار نظر آئے گا کسی کو تو جو نظر نہ آئے وہ دھو کیسے رہے تو دل کون دھوتا ہے اللہ اور اگر یہی کام قرآن بتائے کہ یہ رب کے حبیب صلی اللہ صلی اللہ بھی کرتے ہیں تو اس دلے کا پشک بنیں گا کیونکہ دلد ہونا ہے مددگار ہونا اور مددگار ہونا ہے اللہ ہونا اور اگر سرکار کی یہی کام کرے تو وہ کہیں گے یہ تو سرکار کا اللہ ہونا ناظم آ جائے گا تو ان کے لحاظ سے شک بنے گا اور ہمارے لحاظ سے رب کے قرآن کا حکم بنے گا اب دیکھئی چوتھا پارہ رب ذو جلال کا فیصلہ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُمِنِينِ اِذْ بَعَاسَ فیہم رسولہ اللہ نے مومنین پر احسان کیا ان میں عظیم رسول کو بھیجا من انفس ہیں جو انہی میں سے ہیں کرتے کیا ہے یہ ہے قرآن یَتْلُو عَلَيْهِمْ آیَاتِهِ وَيُزَكِّهِمْ ان کی شان یہ ہے آیتیں پڑھتے جاتے ہیں دل دھوتے جاتے ہیں اب یہ ایسا نہیں کہ رب تو دوئے ویسے اور سرکار کوئی آلات کے موتاج وہ جیسے مافوق الاسماء اللہ دل دھوتا ہے ایسے ہی مافوق الاسماء والنبی بھی دل دھوتے ہیں وہ بھی دل دھوتا ہے یہ بھی دل دھوتے ہے اور میرے رب کا نہ کوئی فوت ہونے سے پہلے شریک ہے نہ فوت ہونے کے بعد شریک ہے یہ جو فرق کرے وہ گویا کہ شرک کا دروازہ کھوڑتا ہے کہ زندگی میں اگر کوئی رب کا شریک مان بھی لو تو کوئی بات نہیں قبر میں جانے کے بعد نہ مان لیکن ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ نہ کوئی زندگی میں رب کا شریک ہے نہ کوئی بات اثر فات رب کا شریک ہے اللہ بھی دکت ہوتا ہے اللہ کے نبی علیہ سلام بھی دکت ہوتے ہیں وہ دونوں آیات کس مو سے پڑھے درد ہو نہ مددگار ہو نہ اور مددگار ہو نہ ان کا جھگڑائے کے مانو مددگار ہو نہ اللہ ہو نہ ہے تو انہیں تو چوتھے پارے میں سرکار کی یہ شان پڑھ کے لازم آئے گا اللہ ہو نہ سرکار کا ماذ اللہ اور ہمیں کوئی پرواہ نہیں کیونکہ ہم نے کسی کے کہنے پہ توحید کا عقیدہ نہیں گڑا ہم نے قرآن سے بڑا ہے اور اس کے مطابق یہ ہے کہ رب بھی دل دوتا ہے اور ہمارے نبی علیہ السلام بھی دل دوتے ہیں شرک نہیں ہے کیوں رب خود دوتا ہے اور اللہ کے نبی رب کی حکم پہ دوتے ہیں رب خود دوتا ہے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ السلام رب کی دیوی توفیق پہ دوتے ہیں میں مضمون کو سمیٹتا ہوں اگر وہ دو سو آیات پڑھیں گے تو پھر دکن مغرب تک بھی پورا نہیں ہوگا اب اس عقیدے کو صحابہ نے کیسے سمجھا بخاری شریف حدیث شریف اور مسلم شریف ایک ایک حوالہ دونوں سے پیش کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں بخاری میں یہ حدیث چار بار آئی ہے اور جو لفظ حدیث نمبر ایک ہزار دو سو ستتر کے ہیں وہ میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشویر فرماتے ایک باپردہ خاتون آئی اور انہوں نے چادر کا توفہ پیش کیا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے توفہ قبول کر لیا وہ کہہ رہی کہ نسج تُحا بی یدی محبوب میں ہاتھ سے بنا کے لائی بڑی عقیدت سے تو میرا توفہ قبول کرو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول کیا تو اسے چادر کی ویلیو فق سنی آ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محبوب یہ چادر کتنی خوبصورت ہے آپ مجھے عطا فرما دیں لب با ہیں آنکھیں بن ہیں پھیلی ہیں چھولیاں کتنے مزے کی بھی تیرے پاک درگی ہے اور میرے کریم سے گر کترہ کسی نے مانگا درگا بہا دیئے ہیں دربے بہا دیئے پاک محبوب علیہ السلام نے فوراً چادر اس سائل کو دے دی اب اس کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ نے سائل پہ اعتراج کیا ما احسن تھا یہ تم نے اچھا کام نہیں کیا سرکار سے تم نے چادر مانگی ہے اچھا نے کیا کیونکہ سرکار کو تو خود ضرورت تھی اس کے پیش نگر تو سرکار کے پاس تو تب ہی رہتی ہے اگر تم نہ مانگتے یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ سرکار مانگے آپ مانگے اور سرکار عطانہ کرے تم مانگنا ہی صحیح نہیں تھا جو تم نے مانگا مانگنے والے کا جواب صحیح بخار کہتے میرے بھائیو میں نے کچھ زندگی میں پہننے کے لیے نہیں مانگی یعنی گرمی سردی سے بچنے کے لیے میں نے تو قبر کی تھندگ کے لیے مانگی ہے لے تکون کفنی کہ یہ میرا کفن ہو کفن میں چاہتا ہوں کہ جو کپڑا میرے نبی علیہ السلام کے بدن سے لگ گیا ہے یہ اگر میرے بدن سے لگا میری روح نکلنے کے بعد تو میری موچ بن جائے گی میرا کفن بن جائے میں نے کفن کے لیے مانگا ہے تو صحابہ کرام رضی اللہ رضی اللہ عنہ ہم نے اگر توحید یہ پڑی ہوتی جو آج یہ لوگ بتاتے ہیں تو صحابہ پہل نمبر پہ کہتے اے مانگنے والے تیرا نکاح ٹوٹ گیا ہے کہ تُو اللہ کو پتہ ہی نہیں تجھے کہ سب کچھ وہ کرتا ہے اور تُو چادروں پہ بھروسہ کی پھرتا ہے اور ٹوٹ گیا ہے کلمہ نیسل سفر تجدید نکاح کر اور ایسی بات نہ کر میں ہزار ہا احادیث سامنے رکھ کے بات کر رہا میں اتنا سا طالب ملو ہوں لیکن مورید حافظ الحدیث ہوں میں ہزار ہا احادیث سامنے رکھ کے جن کو رب نے توفیق دی میں نے زبانی بھی یاد کیا میں یہ کہہ رہا ہوں کوئی ایک بھی صحابی ایسے نہیں تھے کہ جن انہیں اعتراض کیا ہو مانگنے والے پر اور مانگنے والے بھی چھوٹے سے ابھی نہیں تھے ویسے سے ابہ میں چھوٹا تو ہوتے ہی کوئی نہیں ان میں سے حال ایک آس مانگ ہدایت کا ستارہ ہے لیکن یہ تھے اشرا مبشرہ میں سے حضرت عبد الرحمن بناؤ رضی اللہ عنہ جو کہے رہے تھے کہ میں نے تو کفن کے لیے مانگی ہے مجھے قبر میں فیدہ چاہیے میں یہ دنیا کا چھوٹا سا فائدہ گرمی سنتی سے بچاؤ کے لیے نہیں لوں گا اوپر یہ کفن کے لیے ہے اب ماننے والوں نے ان کی بات کتنی مہمی یہ بخاری میں ہے جب حضرت عبد الرحمن بن عوف کا بھی سال ہوا کئی سال ماں جو زندہ سے آبا تھے انہوں نے کہا کہ ہم نے وسیعت پہ عمل ضرور کرنا ہے اسی چادر کا کفن پہنائیں گے جو حضرت عبد الرحمن بن عوف نے عقیدہ رکھ کے مانگی جی یہ نے کہا کہ اس وقت تو چلو وہ خود سامنے تھے اب تو نہیں نہ سن رہے ہم اپنی مرضی کرتے ہیں کیوں ہم شیرک کریں کیوں ہم حفیلت کریں اگر ایسا اس طرح کی بات ہوتی تو ایسا کوئی تصور نہیں دسم سے لگی ہوئی چاتر باد وصال پینا رہے ہیں آج کے یہ تو ہی دی ہمیں زندگی میں تبرک حاصل کرنے سے روکتے ہیں اور اس عقیدے کو شرک کہتے ہیں اور ادھر صحابہ کہتے روح نکل بھی جائے انسانی دسم پھر بھی رسول پاک صلی کی برکت سے مانا مان ہو سکتا ہے جو دوسری جگہ الفاظ سے مجھے رجوع تو برکت ہا میرے دوست تو میں نے ویسے نہیں مانگی میں نے برکت کے لئے مانگی برکت کہاں سے آئی ہے سرکار دعالم صلی چونکے پہنی ہے لہذا برکت آئی اب وہ کینس جو صحابہ کرام رد کرتا ہوتا نا لوگ میں تھا میرے پاس شاکڑوں دلیل ہیں آج اگر ڈھونڈ ہوگے تو عالم فاظل یہ لوگ تو اپنی جگہ انپر سنی کے مزاج میں بھی تمہیں مزاج صحابہ کی تجلی ضرور نظر آئے گی کیسے آئی وہ طریقہ برکت کا جو آج پندروی صدی میں بھی میں اور آپ مانتے ہیں کہ سرکار کے بدن سے لگی ہے تو برکت آگئی ہے یہ بات آج ہمارا انپر بھی کہتا ہے اور اس کے مقابلے میں ان کا متفعہ کہتا ہے میں نے اپنے کانوں سے یہ سنا مواجہ شریف پر وہ کہہ رہا تھا کیوں آئے ہو یہاں دوسرا کہہ رہا تھا برکت کے لئے آیا ہوں وہ کہہ رہا تھا نماز میں کہتی اللہم بارک رب دو برکت دے اور نماز کے بہر نبی سے برکت دے لینے آگئے یعنی اس حد تک ان کے ذہن تنگ ہو چکے ہیں اللہم بارک اور رجوت و برکت ہا اس میں ٹکراؤ نہیں تو پھر ہمارے عقیدے کے مطابق نہیں اگر یہ بات آج ہمارے لحاظ سے کوئی اتراز کر رہا ہے تو صحابہ کے لحاظ سے کتنا بڑا اتراز بنے گا کہ یہ مطبع کہتا ہے کہ تم نماز میں تو کہتے اللہم بارک رب تو برکت دے اور صحابی کا کہتے رجوت و برکت ہا میں نے تو جادر لی برکت کے لیے ہے تو صحابہ نے بتایا اللہم بارک کا مطلب یہ ہے کہ برکت پیدا وہ کرتا ہے آئے میں اس کا ہوتا ہے لیکن جنہ برکت والا بناتا ہے انہیں برکت بانٹنے کا کوٹا بھی عطا فرماتا ہے اب یہاں صحابی ہے کوئی بیرتی نہیں رجوع تو برکت ہاں میں نے چادر برکت کے لیے دی اب میں پوچھتا ہوں اس چادر کو جو مشکل کشائی کا شرف ملا جو صحیح بخاری میں ہے اس چادر کی بیٹری چارج ہونے میں کتنے سام لگے کہ قبر کے لیے وہ مفید بنی ارے ساتھ تو مہینہ بھی نہیں گزرا مہینہ تو کیا ہفتہ بھی نہیں گزرا ہفتہ تو کیا پورا دن بھی نہیں گزرا اور پورا دن تو کیا پورا گھنٹا بھی نہیں گزرا ایک لمحے میں وہ چادر آئی ہے دوسرے میں ہمارے آقا صلی اللہ نے زیب تن فرمائی ہے تیسرے میں منگتے نے صحیح بخاری میں آئی ہے اور اس لیے ہی میں نے تمہیں پڑھ کے سنائی ہے کہ اس کے ماننے میں بلائی ہی بلائی ہے یہ مسلم شریف ہے اور اس میں حدیث نمبر دو ہزار انتر ہے ایک جبہ تھا نہ اس کا دل تھا نہ اس کا دماغ تھا لیکن مشکل کشابی تھا اور حاج دربابی تھا اور اس سے مشکل کشائی صحابہ بھی کرواتے تھے تعبیع بھی کرواتے تھے حضرت اسمہ بتا رہی تھی یہ وہ جبہ ہے اسے دھو کے نچوڑ کے پانی پھیلیں بیماری دور ہو جاتی ہے یہ ہے صحابہ کا دین یہ ہے پرانا دین یہ ہے اصل دین ہم اس کو جبہ کو دھوتے ہیں للمردہ مریض کی جمع دھوتے ہی مریضوں کے لئے ہیں ہے کون سہامہ موقع کیا ہے مشکل میں ہے کیا مشکل ہے بیماری ہے تو دور کرنے کے لئے کیا کر رہے ہیں جبہ دھو رہے ہیں اور جبہ ایک بار نہیں کہ ایک بار دھویا تو ایک بندہ تو ٹھیک ہو گیا اور آگے برکتی ختم ہو گئے نحنو نقسے لہاں غسلنا ہاں نہیں ہے جملہ اسمیاں جس کی خبر جملہ فیلیاں نحنو نقسے لہاں مطلب یہ ہے ہم نے دن میں سو بار دھویا تو سو بار شفا پائی ہزار بار دھویا تو ہزار بار شفا پائی دھوٹے کیسے ہیں نیت اور رکیتے سے للمربا مرزا مریض کی جمع ہے کرتے کیا ہیں نستشفی بیعا نستشفی بیعا استشفا مستشفا استشفا یہ علماء پڑھاتے ہیں صرف کسین طلب کا ہے باب استفان کا کیوں طلب شفا کے لئے ہم جبہ دھوکے پانی پیتے ہیں طلب شفا کے لئے تو میں پوچھتا ہوں جب یہ صحابہ بار بار جبہ دھو دھوکے پی رہے تھے تو یہ ہزاروں کتابیں جو آج ہمارے خلاف لکھی ہوئی ہیں کہ کیا پڑھا ہے کیوں دھو رہے ہو کیا برکت ہے کیا تم رب کو نہیں مانتے اللہ مدد کہو تو میں پوچھتا ہوں صحابہ سے بھی کہو کیوں نہیں کہہ رہے تھے یا اللہ مدد کیوں چھپا دھو رہے تھے کیوں نچوڑ رہے تھے کیوں بھی رہے تھے ان سے بڑا توحید پرست کون ہوگا جن کے زور پازو نے پوری دنیا پر عقیدہ توحید پھیلایا وہ ہمیں بتا رہے تھے توحید یہ ہے رب کی اذن کے بغیر کوئی پتہ بھی نہیں ہلا سکتا لیکن جاہے اللہ تو محبوب کا بدن تو بدن رہا بدن سے لگنے والا کپڑا تو کپڑا رہا اس کپڑے سے لگنے والا پانی بھی مشکل مشائی بھی کرتا ہے حاج دروائی بھی کرتا ہے سکتا ہے ایک روایت میں یستشفہ بہا ایک میں نستشفی بہا اور بہت احادیث اس مضمون کی موجود ہیں لیکن میں قرآن کے ساتھ یہ دو احادیث پیش کر کے آپ حضرات کے سامنے دوسروں کو سمجھانے کے لئے آپ تو سمجھے ہوئے ماشاءاللہ دوسروں تک پیغام پہنچانے کے لئے ایک بھی بھٹکا ہوا بندہ اگر سیدھا ہو گیا تمہارے سمجھانے سے تو میرے آقا علیہ السلام نے حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ کو جب خیبر بیڑا لَنْ يَهْدِيَ اللَّهُ بِقَرَاجُ لَوَا هِدَا خَيْرُ اللَّكَ مِنْهُمْ رِنَّعُم علی تروار ماد میں چلانی ہے پہلے تبلیغ کرنی ہے ایک بھی بھٹکا ہوا اگر تمہاری تبلیغ سے سیدھا ہو گیا تو پوری دنیا کے خزانوں کو صدقہ کرنے سے بڑا عجر تمہیں بل جائے گا تو یہ صحابہ ہیں یہ دین ہے تو یہ کنسپٹ یا اللہ مدد باقی سب شرک و بیدد تو باقی سب میں تو وہ چوبہ بھی آ رہا ہے باقی سب میں تو وہ صحابہ بھی آ رہے ہیں باقی سب میں تو حضرت عمی سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا عمل جو کہ بخاری میں بھی ہے مسلم میں بھی ہے کہ جو بھی بیوات پیالہ لے کے جاتا تھا وہ موہ مبارک نکانتی تھی خد خدت ہو اس سے جنبش دیتی تھی جب موہ مبارک حسن کر لیتے تھے وہ بہر نکان لیتی تھی وہ بیمانی وہ پانی صحابہ پیتے تھے اپنی امہ جان کے ہاتھ سے جو منومنی ہیں اور شفاہ پانیاتے تھے یہ اصل یہ اعتقاد اصل تھی مسئلہ صرف وہ غیروں سے ادھار کھانے کا ہے اور وہ بھی الزام نہیں وقت نہیں لیکن ایک حوالہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ چوری پکڑی گئے گھر سے کہ یہ امت امت شرک نہیں امت توحید ہے اس میں سرکار نے فرمایا ریاکاری آ سکتی ہے اس کو کہتے ہیں شرک خفی کہ ایک پتہ نواز پڑھ رہا ہے تو اس کے دل میں ہم حلے والے بھی دیکھ لیں تو ایک تو رب کی رضا کے لیے پڑھ رہا ہے دوسرا یہ ایک لوگوں کو بھی پتہ چل جائے تو اس کو کہتے ہیں شرک خفی اور بدھ کو سجدہ کرنا ہے شرک جلی اس امت کے بارے میں سرکار نے فیصلہ سنایا مشند امام احمد میں مستدرک للحاکم میں سرکروں کتابوں میں وہ حدیث ہے واللہ لا یعبدون شمسا ولا قمرا ولا وسنہ ولا حجران میری امت کبھی بھی یہ کام نہیں کرے گی ولیکن یرابون الناس بیامانے ان میں ریاکاری آ جائے گی تو شرک خفی کا علاج ضروری ہے وہ روگ ہے لیکن شرک خفی کا نتیجہ یہ نہیں کہ جس کے دل میں خیال آگیا نماز پڑھتے ہوئے کہ اچھا ہے ملنے والے نے بھی دیکھ لیا تو اس کا نکاہ ہی ٹوٹ جائے شرک خفی سے نکاہ ہی ٹوٹتا شرک خفی سے بندہ کافر نہیں ہوتا وہ ریاک ہے اور ادھر جو ایف آئی آر کاٹی گئی ہے ابن عبدالوحاد کی طرف سے وہ یہ تھا کہ یہ سارے مشرقوں گئے ہیں اور ان کی بیویاں چھینا جائز ہیں ان کے مار لوٹنا جائز ہیں یہ مباہو دم ہیں ان کو قتل کرنا جائز ہے تین لاکھ مسلمان شہید کیے گئے مدینہ منورہ میں مکہ مکرمہ میں طائف میں جب یہ موجودہ ٹوڑا وہاں مسلط ہوا برطانیہ کے ٹینکوں سے آج تو پھر جا کے آپ نے بیلڈنگیں دیکھ کے سبحان اللہ ہی کہنا ہے کہ کیا کام کیا کیا خدمت کی یہ اس حاجی کی طرح ہے کہ جو ساری عمر لوٹ مار کرتا رہا اور برلاخر مرنے کے قریب جا کے کسی شہر میں لنگر خانہ گھول کے بیٹھ گیا اور لوگ آتے ہیں ہزاروں کھانا کھاتے ہیں کہتے ہیں ماشاءاللہ کیا حاجی صاحب کا مزاج اور کیا نیکی اور کیا یہ غریبوں کے حامی ہیں پتہ نہیں کہ یہی حاجی صاحب چالیس پچاس سال غریبوں کے گھری لوٹتے رہے ہیں اور انہوں نے کتنی فصلیں اُجھاڑی ہیں اور ان کے دامن پر کتنے قتلوں کا خون ہے تو آج دیکھنے والوں نے تو ان پہلی ڈاکنوں کو یہی کہنا ہے کہ ماشاءاللہ کیا خدمت حرمین کی کر رہے ہیں تین لاکھ مسلمانوں کے قاتل کس بیس پر کہ یہ یا رسول اللہ کیوں کہتے ہیں یہ میلاد کیوں بناتے ہیں فتوہ لگایا گیا جنو امت میں شرک جلی کا تھا ہی نہیں لیکن ایف ای ایر شرک جلی کے کہتے ہیں جان پوچھ کے کتنا فرق ہے اس بات میں ایک طرف نکاح ٹوٹ رہا ہے دوسرے طرف نکاح نہیں ٹوٹتا ایک طرف وہ شرک ہے جسے بندہ جہنمی بن جاتا ہے دوسرا ریاہ ہے اس سے عبادت کا سواب کم ہو جاتا ہے یا کبھی ختم ہو جاتا ہے لیکن ان کو برابر کر کے فتوہ لگا دیا گیا اور یہ ظلم کو چھوٹا نہیں تھا جنہوں نے کیا وہ بھی اس پر چیخ اٹھے لیکن انہیں امید تھی کہتے ہیں چلو کوئی نہیں لڑ بھیڑ کے سب چپ کر جائیں گے ایک دن کون ہماری بات کو رد کرے گا لوگوں نے مانی جانا ہے لڑ بھیڑ کے سب ٹھیک ہو جائیں تو ہم منکیرہ میں بول رہے ہیں کہ ہم اس ظلم کو نہیں بھولیں اور لڑ بھیڑ کے ٹھیک ہونے والا مسئلہ نہیں ہے یہ پوری امت کی عظمت کا مسئلہ ہے یہ قرآن کے فیض کا مسئلہ ہے یہ میرے پاس حقایاتِ اولیاء چھوٹی کتاب نہیں یہ اشرف علی تھانوی کی علماء دیوبان میں سے کتاب اس نے یہ جلم تسلیم کیا کہ غلطی تھی شرکِ جلی والی خفی والی لیکن ہم نے شرکِ جلی بنا دیا چھوٹ کوئی نہیں تشدد ہو گیا توڑا سا لڑ بھیڑ کے سب ٹھیک ہو جائے گا یہ صفحہ اس کا دیکھو اور جن کے پاس تو چک کرنا چاہیں جا کے یہ دارو اشاعت کراچی کی چھپی ہوئی ہے صفحہ چواتر ہے اس میں یہ اتنے بڑی دھاند لی اور اتنے بڑے ظلم کا خود ذکر کیا خان صاحب نے فرمایا کہ مولوی اسماعیل صاحب نے تقویتِ ایمان اول عربی میں لکھی تھی چنانچہ اس کا ایک نسخہ میرے پاس اور ایک نسخہ مولانا گنگوہی کے پاس آگے لکھتے لکھتے کہتے ہیں کہ کہا کہ میں جانتا ہوں اسماعیل دیلوی نے کہا میں جانتا ہوں کہ اس میں بعض جگہ ذرا تیز الفاظ بھی آگئے ہیں کیا آگئے ہیں تیز الفاظ اور بعض جگہ تشدد بھی ہو گیا ہے کتابی تشدد تیز الفاظ بھی آگئے ہیں اور تشدد بھی ہو گیا ہے مثلا کیا تشدد ہوا دیکھو آزما مثلا ان امور کو جو شرک خفی تھے جلی لکھ دیا گیا ہے یہ اطراف ہے کہ کہا کہ تشدد ہو گیا ہے اور ادھر صرف یہ ہے کہ تشدد کہہ کے بعد چل گئی اور ادھر لاکھوں کے نکاح توڑے ہوئے لاکھوں کے قتل کا فتوہ دیا ہوا ہے کہ مشرک ہیں مباہو دم ہیں ان کی بیویاں چھین لو جرم کیا تھا ریاکاری تو وہ سب میں ہے اور اس کا علاج چاہیے اس کی سزا یہ تو نہیں کہ جس نے ریاکیا ہو اسے قتل کیا جا اس کی بیوی چھین لی جائے اب لفظ سنو مثلا ان امور کو جو شرک خفی تھے جلی لکھ دیا گیا ہے ان وجو سے مجھے اندیشہ ہے کہ اس کی اشاعت سے شورش ضرور ہوگی کہ جب یہ کتاب چھپے گی تو جو ہم نے ظلم ڈھایا ہے اس میں مسلمانوں پر تو کیا ہوں گا شورش ضرور ہوگی اگر میں یہاں رہتا تو ان مضامین کو آٹھ دس برس میں بتدریج بیان کرتا یہ جو ہر شیئر کو ہم نے شرک بنایا ہے اسماعیل دلوی کہتا ہے کہ یہ کام تو کرنے والا تھا دس سال میں تھوڑا تھوڑا کر کے زہر دینا تھا ہم نے دس سال میں بتدریج کس طور ہم نے سمجھانا تھا یہ مسئلہ لیکن میرے پاس ٹائم نہیں کہ میں دس سال اس کام میں لگاؤں کیوں لیکن اس وقت میرا ارادہ حج کا ہے اور وہاں سے واپسی کے بعد عظم جہاد ہے اس لیے میں اس کام سے معذور ہو گیا ہوں کہ میں دس سال لگاؤں یہ مسئلہ کہ شرک خفی پر جلی بنانا اس دھاندری کے لیے چاہیے تو دس سال مگر میں نے حج پہ جانا ہے اور پھر آگے جہاد پہ جانا ہے اور میں دیکھتا ہوں کہ دوسرا اس بار کو اٹھائے گا نہیں کہ اگر میں یہ کہہ جاؤں کہ میں نے حج پہ جانا ہے فلا مولوی ساتھ پیچھے یہ امت پہ ظلم کریں کہ امت کو مجھرے قرار دیں تو کسی اور کا اتنا حسنہ نہیں میرے سوا یہ میں نے ہی کرنا ہے تو اس بنیاد پر لکھا دیکھتا ہوں دیکھتا ہوں کہ دوسرا اس بار کو اٹھائے گا نہیں اس لیے میں نے یہ کتاب لکھ دی ہے گو اس سے شورش ہوگی کیونکہ اتنا بڑا جھوٹا فتوہ لگایا امت پر شورش ہوگی مگر توقع ہے کہ لڑک بھیڑ کر خود ٹھیک ہو جائیں گے میں حج پہ جا رہا ہوں امت کو میں نے آگ لگا دی اب جو جنیں گے راک ہوں گے پوچھیں گے جو کچھ ہوگا لڑ بھیڑ کے جو کچھ ہوگا بلاخر بھول جائیں گے اس ظلم کو اور میں جانتا ہوں کہ اور کوئی بندہ یہ فتوہ نہیں دے سکتا میں نے ہی یہ کتاب لکھنی تھی ابن عبدالوحاد کی کتاب کا ترجمہ میں نے یہ کرنا تھا اور کوئی نہیں کر سکتا تو یہ گھر سے چوری پکڑی گئی کہ امت امت شرک نہیں ہے امت کا جرم شرک جلی نہیں ہے اور یہ صرف یہاں نہیں وہی پرزوان دیگر کتنی کتابوں میں بلکہ شروع شروع میں تو اس مسئلے پر دیوبند نے جا کے مناظرہ کیا ابن سعود کے ساتھ یہ شرع بخاری کے لیشانگلکاری میں لکھا ہے کہ علماء دیوبند گئے ابن سعود کے پاس یا اپنے علماء ہمارے سامنے کرو یہ جو تم شرک کہتے ہو شرک نہیں ہے مناظرہ جیتے مبہوت ہو گئے نجدی علماء اپنا شرک کا فتوہ ثابت نہ کر سکے لیکن کیا وجہ ہے کل یہ دیوبند جگڑ میں چلا گیا نجس ہے کہ تم ظلم کر رہے ہو مسلمانوں میں شرک کا فتوہ لگا کے پھر وہی دوبند اسی فتوے کو پھیلانا شروع ہو گیا اسی کے لیے دلیلیں دینا اور یہاں ایک پکر بھی کہلاتا ہے میں نے یہ حوالہ پیش کیا تھا اس کے بعد اس نے دم نہیں مارا اس کا جواب کرد ہے میں نے اس وقت تکی عثمانی اور رفی عثمانی کو بھی کہا کہ تم ریالوں کی پیچھ لگ کے اپنے بڑوں کا مذہب تم نے چھوڑا تمہارے بڑے جا کے ٹکراتے ہیں شبیر عثمانی کا مناظرہ پڑھو فتوہ ملہ شرع بسلم میں برکت تبرک کے موضوع پر جا کر مناظرہ کیا لکھا ہے کہ ان کے کسی مولوی کو کچھ نفس آتا ہی نہیں تھا کوئی دلیل ہی نہیں تھی ان کے پاس اور یہاں اس کے اندر واضح طور پر یہ تحقیق شرق کا باب ہے یہ مصنف دیوبندی ہے شاق العدیس رشید احمد ارشاد القاری علیہ سیئے البخاری تحقیق شرق اس کے اندر یہ لکھا ہے کہ حضرت شبیر احمد عثمانی فرماتے ہیں کہ ہم جمیت علماء کی طرف سے مکہ موظمہ گئے تو سلطان ابن سعود سے بات ہوئی میں نے کہا کہ آپ نے اہلِ طائف کو مباہ دم کیوں قرار دیا اتنا بڑا ظلم تھا مباہ دم کا مطلب ہے جہاں ملے مار دو ان کو تو جا کے دوبند والے ابن سعود سے پوچھ رہے ہیں کہ یہ طائف کے مسلمان تم نے شہید کیے کیوں کیے تم نے ان کو مباہ دم کیوں قرار دیا مباہ دم ہوتا ہے گستاخ رسول مرتق جس جو واپس نہیں ہے وہ مباہ دم ہے تو تم نے کس لیے مباہ دم قرار دیا اہلِ طائف کو تو پتہ یہ بات تو یہاں سے بھی ثابت ہوئی کہ بے درے قتل ہوا مسلمانوں کا اس ان کے قبضے کے وقت کہ چھہروں کے شہر اجار دیئے گئے مسلمانوں کے میں نے بوچھا تم نے اہلِ طائف کو مباہ دم کیوں قرار دیا تو جواب میں اس نے کہا کہ وہ قبروں کو ایسے سجدہ کرتے ہیں جیسے سنم کو کیا جاتا ہے طائف والے قبروں کو سجدہ کرتے ہیں حالانکہ آلہ حضرت فاضل بریل رحمت اللہ نے اس پر پوری کتاب لی کہ اہلِ سنت کا مذہب قبر کو سجدہ کرنا نہیں سجدہ عبادت کفر ہے سجدہ تعظیم حرام ہے تو شبیر عثمانی نے کہا کہ اس نے مجھے یہ دلیل دی کہ یہ جیسے سنم کو سجدہ کیا جاتا ہے تو یہ بھی جا کے قبروں کو سجدہ کرتے ہیں تو ہم نے فتوہ دے دیا ہے یہ مشرق ہے اور ان کو مباہ دم قرار دے دیا یہ سزا ہے کہ ان کے سر اتار دو اس پہل سمیر عثمانی کہتا ہے میں نے کہا کہ یہ اگر بطور فرض وہ سجدہ کرتے بھی ہیں قبروں کو تو اس جرم کی یہ سزا تو نہیں جو تم نے دی ہے یعنی پہلے تو یہ ہے کہ سجدہ جائز نہیں سمجھ دے دوسرا کہ اگر وہ واقع میں کسی نیر جاہل نے کیا بھی ہے تو شبیر عثمانی نے اس پہ سٹین لیا اور آیت پیش کی قرآن کی سمجھ پھر ہر مسجد معبود ہوگا جب ہر ساجد عابد ہے تمہارے فتوے میں تو ہر مسجود معبود ہوگا اس پہلے کہتے ہیں کہ میں نے کہا جنہوں نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا ساجد ہیں تو پھر عابد ہوئے تو آدم علیہ السلام معبود ہوئے تو ایک تو اس کا جواب دو کہ تمہارے نزدیک ہر ساجد عابد ہے اور پھر ہر مسجود معبود ہے تو پھر سارے فرشتوں سے رب نے شرک کروایا کہ سجدہ کروایا اور سجدہ عبادت ہوتا ہے ہر سجدہ تمہارے نزدیک عبادت ہے اور ساتھ ہی یہ کہا وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی جو سجدہ میں پڑ گئے تو پھر وہ سارے عابد تھے اور حضرت یوسف علیہ السلام وہ معبود بنے تو پھر بتاؤ کس کس شریعت میں رب نے شرک کو بھی جائز رکھا تمہارے قانون کے مطابق تو یہ دو آیتیں اس سے پتا چلا کہ کچھ زمانوں میں شرک بھی جائز تھا کیونکہ ہر ساجد عابد ہے اور ہر مسجود وہ معبود ہے اس پر کہتا ہے کہ معلوم ہوا کہ یہ سجدہ تعظیمی تھا جو حضرت یوسف علیہ السلام کو ہو رہا تھا اور جو حضرت آدم علیہ السلام کو ہو رہا تھا خصوصاً اس سے کے تھے اور سجدہ پھر بھی ہو رہا تھا پھر بعد میں سجدہ بھی ہوا تو معلوم ہوا کہ سجدہ یہ سجدہ تعبدی نہ تھا سجدہ ہے مگر عبادت نہیں سجدہ تھا عبادت نہیں تھی تو بندہ مباہ و دم بنے کہ اسلام چھوڑ کے وہ کسی کی عبادت شروع کر دے تو تم نے صرف سجدے پر ان کو مباہ و دم قرار دے دیا تو یہ دو آیات کا جواب دو یا اپنا جرم مانو کہ یہ جھوٹا فتوہ تم نے شرک لگایا امت پر یہ ان کے گھر کے یہ جھگڑا تھا وہاں پر جا کر تو کہتا ہے کہ اس پر سلطان خاموش ہو گئے ابن سعود اور کہا میں عالم نہیں ہوں میں صرف قاتل ہوں میں عالم نہیں ہوں میں قتل کئی حکم دے سکتا ہوں میں عالم نہیں ہوں نہ آپ کی تصدیق کرتا ہوں نہ تقذیب اس بارے میں ہمارے علماء سے گفتگو کیجئے اب ادھر لاکھوں قتل ادھر پوچھنے پر عالم نہیں ہوں ہمارے علماء سے بات کرو ادھر لاکھوں عورتیں بیوہ ہوئی لاکھوں بچے یتیم ہوئے حجاز مقدس کی سرزمین خون سے سہراب ہوئی اس جالی فتوہ کے نتیجے میں اور پھر وہی آگے دوسرے ملکوں میں بھی شر پہنچا اور آج تک وہ سارا سلسلہ اسی فتوے پہ چل رہا ہے لیکن چلو وہ اپنا ان کا جرم یہ جو اس وقت ہمارے موقع پر تھے یہ لوگ دوبند والے انہیں یہ تبدیلی کیسے نظر آئی تھا جو ناخوب تدریب وہی خوب ہوا کہ ریانوں سے بدل جاتا ہے قوموں کا زمین کبھی اس فتوے کو غلط ثابت کرنے کے لیے ان کے لیڈر جیومیت علماء ہند کے سعودی عرب جا پہنچے کہ فتوہ غلط ہے اور اب دن رات اس فتوے کو پکڑ کے مسلمانوں پہ فتوہ لگا رہے ولیوں کو بد کہہ اللہ کا کروڑوں بار شکر ہے کہ ہم اس رستے پہ ہیں جو چودہ سلیوں میں امت مسلمہ کا جمہور کا رستہ ہے اور اس حقید توحید بین شاہ آخری سانس تک قائم رہیں گے آپ نے اس موضوع کو بڑی توجہ سے سنا اسے یاد بھی رکھنا ہے آگے پہنچانا ہے یہ پیر سید اکبر علی شاہ صاحب اٹھ کے درہ دیدار کراؤ یہ ہمارے مرکز جامعہ جلالی علی مظہر علی سلام داروگا والا لاہور وہاں سے انہوں نے سال حساب تک علوم دینی حاصل کیے اور دورہ حدیث بھی پڑھا پھر دو سال وہاں پڑھا ہے اب اس کے بعد پھر دیگر مراکز بالخصوص جو گجرات میں ہماری شاہ ہے تقریبا آٹھ سال وہاں بھی پڑھا ہے اب یہ یہاں رونوں کا فروض ہو چکے ہیں اور اس ظالم میں بھی پڑھاتے اور تنظیمی طور پر تحریک صرحت مستقیم ظلام بھکر کا ان کو امیر نامزد کیا جا رہا ہے لہذا تمام دوست جو فکر مستقیم لگوانا چاہتے ہیں مہنامہ اور دیگر لیٹریچر ان سارے موضوعات پر آپ ان سے تنظیمی تبلیغی رہا سے رابطہ کر سکتے ہیں اللہ تعالی ہم صاحب کا حامی و ناصر ہو ساتھ ہمارے دوست احمد رضا جلالی صاحب یہ اسیر نامو سے رسالت بھی ہیں اور بڑی محنت سے انہوں نے مسلک کا کام ان علاقوں میں کیا ہے وہ بھی ہمارے تنظیمی ودہ دار ہیں ان سے بھی رابطہ رکھیں وآخر تاوار ان الحمد للہ رب العالم یہ قرآن جیدو چلک لو قرآن جیدو موسیقی